دوستو آج کی یہ ویڈیو اس ایکٹریس کے بارے میں ہونے والی ہے جس نے اپنے بولڈ انداز سے فلمی دنیا میں تہلکہ مچا دیا تھا فلم میں ان کے ایک آئٹم سانگ ہونے سے ہی فلم سوپر اٹ ہو جاتی تھی اور فلم کی مین ہیروین سے زیادہ فلمی گانوں پر کی گئی ان کی پانچ منٹ کی پرفارمنس پر زیادہ چرچے ہوتے تھے فلم میگرز بھی انہیں دیکھ کر اپنا دل سنبھال نہیں باتے تھے دوستو ہم بات کرنے بولی ووڈ کے اس ڈانسر اور اس بہترین اداکارہ کے بارے میں جس نے اپنی محنت کے بلبر ان اونچائیوں کو چھوا جہاں تک پہنچنا آج ایک سپنے جیسا مانا جاتا ہے یعنی مشہور ایکٹریس اور ڈانسر ہیلین کی انہوں نے بھارتی سینیما میں اور لوگوں کے دلوں میں اپنی ایک الگ پہچان بنائی لیکن ان کے زندگی کتنی مشکلوں بھری رہی ہے یہ بات کوئی نہیں جانتا سلمان خان کی دوسری ماں ہیلین کو سلیم خان کے پریوار میں سویکار کرنے سے ہی منع کر دیا گیا تھا اور ایک آئٹم گرل کو اپنی دوسری ماں کے روپ میں دیکھ کر سلمان کے کیا ریاکشن تھے یہ جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور جانتے مشہور کیپری ڈانسر اور ایکٹریس ہیلین کی پوری زندگی کے بارے میں کہ کیسے ہیلین بھارتہ پہنچی اور انہوں نے فلم انڈسٹری کے ساتھ سالیم خان کے گھر میں کیسے اپنی جگہ بنائی دوستو ہیلین نے اپنے کمال کے ڈانس سے سب کو اپنا دیوانہ بنا لیا تھا یہ جب بھی پردے پر آتی تھی اور ڈانس کرتی تھی تو کسی کی بھی نظریں ایک پل کے لیے بھی ان پر سے ہٹتی نہیں تھی کم ہی سمعے میں اپنے ڈانس اور خوبصورتی سے ملی اتنی شہرت کی کارن اس سمعے ہر ڈائریکٹر پروڈیوسر ان کو اپنی فلم میں لینا چاہتا تھا اور ان کو بطور آئٹم گرر فلموں میں لینے کے لیے فلم میگرز کی لمبی لائنیں لگی رہتی تھی لیکن کی آپ جانتے ہیں کہ ان کی زندگی کتنی زیادہ مشکلوں بھری رہی ہے اپنے ڈانس سے دیوانہ بنانے والی یہ فلم آئٹم گرر ایک جنگل سے چپتے چپاتے بھارت پہنچی تھی یہاں تک کی راستے میں ان کے بھائی کی موت بھی ہو گئی تھی اور ان کو بھوک پیاس سے تلپنا پڑا ان کے زندگی شروعات سے ہی مسئیبتوں سے گزری ہے ان کی ماں نے دو شادیاں کی تھی دونوں شادیوں سے ان کی ماں کو بچے ہوئے تھے جب بھی یہ ادکارہ کام کر کے گھر کے خرچوں کو چلا رہی تھی تب ان کی ماں اپنے ڈرائیور کے ساتھ بھاگ گئی تھی اور پھر ایک دن انہوں نے اپنے سے ستائیس سال بڑے ڈائریکٹر سے شادی کر کے سب کو چونکا دیا تھا اور آگے چل کر وہی ڈائریکٹر ان کا سارا سامان گہنے اور پیسے لے کر فرار ہو گیا تھا بھارتی ہے سینیما کی یہ سوپر ڈانسر آئٹم گرل کی خود کی زندگی بھلی ایک فلم کی طرح رہی ہو لیکن اس سب کے بعد بھی کیسے انہوں نے اونچائیوں کو چھوار دولت و شورت حاصل کی وہ قابل تاریف ہے اور یہ سب کیسے ہوا یہ سب ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں ہیلن کا جنب 21 نومبر 1938 کو ہوا تھا ان کی ماں کا نام مرلن تھا اور پتا کا نام جارج اینگلو تھا جو انڈین تھے لیکن ان کے جنب کے کچھ دن بعد ان کے پتا کی مرتی ہو گئی جس کے بعد ان کی ماں نے بریٹش سینی ریچرڈسن سے شادی کر لی انیس سال کی عمر میں ہی ہیلن نے بلندیوں کو چھو لیا تھا صرف ان کو دیکھنے کے لیے لاتھوں لوگ سینیما گھٹ جاتے تھے انیس سب اچاس کے دشک سے دھیرے دھیرے ہندی فلموں میں آئیٹم سانگز اور پھر کیبرے کی شروعات ہوئی تھی جس میں ڈانسر کی طور پر ہیلن کا نام سب سے اوپر آتا تھا پھر ایسا ہوا کہ فلمی ہیروینوں کی چرچہ کم ہونے لگی اور ایک ہیلن ڈانسر کا نام سب سے اوپر آتا تھا اور ایک ہیلن ہی ان سب پر بھاری پڑ جاتی تھی ان سب سے پہلے کوکو موریا خوب مشہور ہوئی تھی لیکن تب فلموں میں کیبرے اور آئیٹم نمبر کم ہی رکھے جاتے تھے ہیلن نے ماتر تیرہ سال کے عمر میں اپنا کریئر شروع کیا تھا اور تقریباً تین دشک تک ان کا بولی ووڈ انڈسٹری میں راج رہا اس دوران فلم چاہے کسی کی بھی ہو کسی بھی ہیرو ہیروین کی ہو لیکن ہیلن کا آئیٹم نمبر ہٹ ہونا گیرنٹی بن گیا تھا لیکن دوستو ہیلن نے اس مقام کو پانے کے لیے بہت تک کچھ سہا ہے بہت سنگرش بھی کی ہیں جب سیکنڈ ورڈ وار میں ان کے دوسرے پیتا شہید ہو گئے تھے تو اس کے بعد انیس سترالیس میں حالات بہت بگڑ گئے تھے تب مرلین اور ان کا پریوار باقی لوگوں کے ساتھ پیدل چل کر چوری چھپے بھارت کی طرف آ گیا ہیلن اور ان کی ماں کے ساتھ ان کا بھائی اور ان کی سوتیلی بہن بھی تھی اس دوران ان کی ماں گربوتی تھی کافی لاچاری اور بھکمری کے چلتے ان کی ماں کا مسکیریج ہو گیا اور اس مال پاکس کے کارن ان کے بھائی نے بھی دنیا چھوڑ دی تھی پھر یہ کولکاتا پہنچے جہاں ان کی ماں نرس کا کام کرنے لگی تھی اور وہیں چھوٹی سی ہیلن پڑھائی کے ساتھ ساتھ چھوٹے موٹے کام کرنے لگی تھی لیکن جلد ہی پورے پریوار کو آرتک تنگی ہونے لگی جس کے کارن وہ وہاں سے ممبیا پہنچی ان دنوں ہندی فلموں میں ککو موریا سب سے ہٹ ڈانسر تھی جو چالیس سے پچاس دشک میں ایک گانے کا چھ ہزار روپے چارج کرتی تھی انہیں ربر ڈال کے نام سے جانا جاتا تھا اور وہ اینگلو انڈین تھی جو کافی دیالو سبحاف کی تھی انہوں نے کئی ایکٹرز کو فلموں میں انٹری دلائی تھی جس میں پران صاحب کا بھی ایک نام تھا ہیلن کی ماں نے ککو موریا سے بات کی اور انہیں انگلو انڈین ہونے کا واسطہ دے کر اپنی بیٹی کے لیے کام مانگا اب وہ کافی دیالو تھے تو انہوں نے ہیلن کو ڈانسر کے طور پر کام دلوایا اور اس طرح ہیلن کی فلموں کی شروعات ہو گئی سال انیس سو اٹھاون میں ڈائریکٹر شکتی سامنت ایک فلم لکر آ رہے تھے ہاورا بریج جس میں انہوں نے ہیلن کو ایک آئیٹم نمبر دیا جو تھا میرا نام چنچنچیو اور یہ گانہ سوپر ہٹ ہوا تھا جس نے ہیلن کی زندگی کو بدل دیا تھا اور ہیلن رات و رات سٹار بن گئی اس کے بعد تو ان کے پاس فلموں کی لائنیں لگ گئیں کچھ فلموں میں انہیں آئیٹم سونگ دیا جاتا تھا تو کچھ فلموں میں انہیں سپورٹنگ ایکٹر بھی بنایا جاتا تھا ہیلن نے کئی بھاشاؤں کی چھے سو سے ادھیک فلموں میں کام کیا ساٹس اور ستر کے دشک میں ان کی لوگ پریادہ کے کارن انہیں اکثر ایچ بوم بھی کہا جاتا تھا ورش انیس سو تیہتر میں مرچنٹ آئیوری پروڈکشن دوارہ ہیلن کوئن آف دا نوٹل گلز نام کی تیس منٹ کی ڈاکیمنٹری فلم اور تین پستکیں جاری کی گئی تھی دوستوں بات کرتے ہیں ہیلن کے نیجی جیون کی ہیلن جب فلموں میں کام کر رہی تھی اور اپنے کریئر کو بنانے میں لگی تھی تب ایک جانے مانے ڈیریکٹر پریم نارائن اروڈا نے انہیں شادی کے لیے آفر کیا تھا دونوں کی عمر میں ستائیس سال کا فرق تھا جو کہ چھوٹا موٹا فرق نہیں تھا ڈیریکٹر صاحب ہیلن سے ستائیس سال بڑے تھے لیکن ہیلن نے ان کے اس پرستاف کو منان نہیں کیا اور ان کو ہاں بول دیا اور ان کی اسی بات نے سب کو چونکا دیا ان کی یہ شادی سولہ سال چلی اور پھر روڑا صاحب کا کام ملنا بند ہو گیا لیکن ان کے کھرچے کم نہیں ہوئے ہیلن کماتی تھی اور وہ پیسے اڑاتے تھے ان کی عیاشی جب حد سے زیادہ بڑھ گئی اور ہیلن کو کھرچے بھاری پڑھنے لگے تو ہیلن ان کا ویروت کرنے لگی اس سب کے بعد بھی جب پتی میں کوئی بدلاو نہیں آیا تو آخرکار سن انیس سو چھوٹر میں ہیلن نے انہیں چھوڑ دیا حالانکہ یہ قصہ اور مشہور ہے کہ ہیلن کے پتی ان کا سارا سامان گہنے پیسے لے کر فرار ہو گئے تھے جس کے چلتے دلیب صاحب ان میں دباف ڈالنے پر انڈر ورلڈ ڈان کریم لالا نے اسے دھمکی دی جس کے بعد اس نے ہیلن کا سامان لٹا دیا تھا اس بارے میں سچ کیا ہے یہ کہنا مشکل ہے لیکن اسی بیچ ہیلن کی ماں مرلین اپنے ڈرائیور کے ساتھ فرار ہو گئی تھی جس سے ہرلن کو ایک بھاری دھکا سا لگا جس سے وہ اندر سے پوری طرح ٹوٹ چکی تھی اس کے بعد ہیلن کی ملاقات اس سمیے کے لے خک سلیم خان سے ہوئی جن کے پاس بہت شہرت تھی اس طرح دونوں فلموں میں ایک ساتھ کام کرتے ہوئے ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے اور ان کی ملاقاتیں بڑھنے لگیں اور وہ ایک دوسرے کے قریب آ گئے انہوں نے انیس سو اکیاسی میں ہیلن سے شادی کر کے انہیں دوسری پتنی کا درجہ دیا آپ کو بتا دے گی شروعات میں سلیم کی پہلی پتنی سوشیلہ چرن اور ان کے بچے سلمان خان ارباز خان اور سوہل نے ہیلن کا ویروت کیا تھا اور ایک سمیہ تک جہاں سلیم خان کا پورا پریوار رہتا تھا انہیں وہاں اینٹری نہیں ملی ہیلن سے شادی کرنے کے بعد ان کے پریوار میں تناب بڑھ گیا تھا لیکن ہیلن نے اپنے صبح اور پیار سے ان کے پریوار کے بیچ اپنی جگہ بنائی اور آخر کار ہیلن پریوار کے کافی قریب آگئے لیکن سلیم اس صاحب کی پتنی کو ڈر تھا کہ اگر ہیلن کے بچے ہوئے تو سلیم صاحب اپنے بچوں سے زیادہ اس کے بچوں کا دھیان رکھنے لگیں گے یہی وجہ تھی کہ ہیلن نے کسی بچے کو جن میں نہیں دیا دوستوں بتایا جاتا ہے کہ سلمان خان ارباز خان اور سوہل خان نے ہیلن کو اپنی ماں کے روپ میں سوئی کار نہیں کیا تھا اور بہت سمیہ تک ان کے بیچ دوریاں بنی رہی لیکن کہتے ہیں نا وقت کے ساتھ سب صحیح ہو جاتا ہے اور یہاں بھی یہی ہوا ہیلن کے پیار اور ممتہ نے سب کا دل جیت لیا اور ان کے بیچ کے دوریاں ختم ہو گئیں اور اس طرح ہیلن سلیم خان کے بچوں کی ماں بن گئیں ہیلن نے سلیم خان سے شادی کے بعد ایک لاوارس بچی ارپیتہ کو گوت لیا جس کی شادی سال دوہزار چودہ میں ہیدر آباد کے رہنے والے آئیوش شرما نام کے بزنسمن اور ایکٹر کے ساتھ بڑے دھومدھام سے کی جہاں اپنی بہن کی شادی میں سلمان خان نے پیسہ پانی کی طرح بھایا جیسے جیسے سمیں بڑھتا گیا اور عمر بڑھتی گئی ہیلن نے ہندی فلموں سے دوری بنا لی اور سال انیس سو تراسی میں کام سے سنیاز لے لیا لیکن اس کے بعد سلمان خان کئی بار فلموں میں ہیلن کے ساتھ سکرین شیئر کرتے ہوئے نظر آئیں اور اس کے بعد وہ کچھ فلموں میں صرف کیمیو رول میں ہی نظر آئیں ہیلن کو کئی پروسکار بھی مل چکے ہیں بھارہ سرکار نے 2009 میں انہیں پدمشری پروسکار سے بھی سمبانت کیا تھا اور آج ہیلن کی عمر لگ بھگ 78 ورش ہے اور آج بھی بہت سے آئیٹم گرل جو اب ہندی فلموں میں کام کرتے ہیں ان سے کچھ شش سیکھتی ہیں اور ان کے بتائے راستوں پر چلتی ہیں ہیلن بتاتی ہیں کہ کیسے انہوں نے اپنی اس 78 ورش کی جرنی میں اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے سب سے بیسٹ بنایا اس کے لئے انہیں کیا کیا کرنا پڑا اور کس کس نے ان کا ساتھ دیا تھا اپنی اس جرنی میں انہوں نے بہت دکھوں کا سامنا کیا اور اپنے پریوار والوں کو بھی کھویا لیکن اتنے سب کے بعد بھی انہوں نے ہار نہیں مانی اور اپنا کام من لگا کر اور محنت کے ساتھ کرتی رہی جس کی وجہ سے وہ اتنی فیمس ہوئیں اور لوگوں نے انہیں پسند کیا تو دوستوں یہ تھی بھارتی فلموں کی مشہور اداکارہ ڈانسر کی پوری جیون کہانی جس میں کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو ان کے جن میں سے لے کر کی اب تک کی کہانی اور ان کے سنگھرش اور بلندیاں ان کی ترقی کے بارے میں بتایا کیبری ڈانسر لا جواب ایکٹریس حسن کی ملکہ اور خوبصورتی کا خزانہ رہی بولی ووڈ اداکارہ ہیلن کو بھارتی فلم انڈسٹری کی پہلی آئیٹم گرل مانا جاتا ہے اور آج بھی ان کے مقابلے کی کوئی ایکٹریس بولی ووڈ میں نہیں دکھائی دیئے تو دوستوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور کومنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ نے فلموں میں ہیلن کا ڈانس دیکھا ہے یا نہیں اور اگر دیکھا ہے تو ان کا ڈانس آپ کو کیسا لگتا ہے ملتے ہیں آپ سے ہماری اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنے والے